سرائی کی ہو جائے اپنے علاقے کے لیے اپنے ان بہت سارے سننے والوں کے لیے جنہیں سرائی کی پسند بھی ہے جو سرائی کی سننا بھی چاہتے ہیں اور سرائی کی بولتے بھی ملکے وطنا وچھڑوں یہاں جن مانگو دوار آدھولا ترچلیے جتے ساوے ساوے گا ملکے وطنا وچھڑوں یہاں جن مانگو دوار آمین سم آمین ملکے نہ وچھڑوں یہاں جن مانگو دوار اچھا ایک بات اور میں کرنا چاہ رہا ہوں ایک ڈرامہ تھا میرا علف انار بے بکری تو اس ڈرامے میں نواز انجم کو پہلی بار میں کریکٹر کروا رہا تھا تو یہ آج کل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹک ٹاک میں کہیں نہ کہیں یہ لیڈیز روپ میں ہوتا ہے تو یہ لیڈیز روپ میں اپنی پرفارمس کر رہا ہوتا ہے تو پہلی بار اس کو میں نے لڑکی کا کریکٹر کروایا ہے سٹیج پر اور کیا وہ ڈرامہ تھا علی فنار بے بکری کہ ایک بزار کا سیٹنگی چاہتا ہے ہم اس کہانی کے اوپر ڈسکس نہیں کرتے ہیں صرف تمہارے کریکٹر کے اوپر ڈسکس کہ وہ ایک لڑکی کا کریکٹر کیا نوازنجم نے اور وہ ڈانس بھی جانتی ہے وہ بہت خوبصورت ادائیں بھی ہیں اس لڑکی کی نوازنجم نے بہت اچھا کیا آخر اس کو ایک ایسا نیک شخص ملتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح کے کام کر چھوڑو ان کاموں کو تو وہ اس کی بات کو نہیں سنتا ایک دفعہ وہی لڑکی اب جو لڑکی کے جیبیں کارتا ہے لوگوں کی ہاں جیب تراشتا ہے جیب تراشتا ہے لڑکی بن کے جیب کارتا ہے تو جب وہ لڑکا آیا پریشان حال روتا ہوا تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا کہ میں نے ہمیشہ روح بدلے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا میں نے جیبیں تراشت کی میں نے لوگوں کو مطلب اتنے غلط غلط واقعات میں الچھایا صرف پیسے لوٹنے کے لیے لیکن آج میرے ساتھ آج وہ ہوا کہ میں اپنے باپ کا کفن لینے جا ہے کہ میری ماں جب فوت ہوئی تو میں اپنی ماں کا کفن لینے بازار میں جا رہا تھا ایسے ہی رشت تھا تو کوئی میرے ساتھ لگا اور جب میں نے جیب میں ہار ڈالا تو میری جیب میں پیسے نہیں تھے اور نہ ہی جیب تھی تو یہ ایک اوریجنل واقعہ تھا جسے میں نے اپنے سٹیج ڈرامے میں ڈالا اور وہ شخص جو خود جیب تراش تھا اس کی جیب کٹی تو کب جب وہ ماں کا کفن لینے جا رہا تھا پھر اس کی ماں کو محلے والوں نے چندے کے کفن سے لہد میں ہوتارا تو یہ وہ کریکٹر میں نے اس سے کروایا پہلا ڈراما تھا جا نصیت اموز جو میں یقین کیجئے گا ہمارے شاجی کے ڈراموں کو یقین کیجئے گا ملتان میں ملتان میں پوری دنیا میں جو پاکستان کے جو جو شہر تھے لوگ سپیشل ملتان ڈراما دیکھنے آتے تھے کہ ڈراما دس دن کا ہوتا ہے لیکن نیا پلے ہوتا ہے سچویشن کومیڈی ہوتی ہے سچویشن پلے ہوتا ہے لوگوں کو میں نے فیملی کو علی فنار بے بکری میں روتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کی میں ایک بات ابھی وسیم عباس صاحب اور میں ہم کراچی میں تھے اکٹے تو وہ اسی ڈرامے کا ذکر کر رہے تھے عابد بٹ مرہوم کو بھی یاد کر رہے تھے نگت بٹ سہبہ کو یاد کر رہے تھے ان کا ڈراما ملتان آرٹس کانسل میں لگا ہوا تھا اور ہمارا ڈراما ریلوے ہال میں تھا جم جم ہو تو یہ ڈراما ہمارا بھی ریلوے ہال میں تھا تو وہاں پہ تھا میٹر ڈاؤن وہاں پہ ڈراما چل رہا تھا جب ان کا ڈراما جلدی ختم ہو جاتا تھا تو وہ ساری کی ساری ٹیم آ کے ہمارے ڈرامے کا کلیمکس دیکھتی تھی کہ یہ کیا پرفارم کر رہے ہیں اور تب سے اب تک ہمیں سارے سینئر فنکار محبت کرتے ہیں بہت پیار دیتے ہیں پیار صرف اس سے کیا جاتا ہے جس کا کام اچھا ہو کیا بات ہے اگر کام اچھا نہ ہوتا تو یہ لوگ ہمیں شاید کبھی لاہور میں آ کے بیٹھنے کا موقع بھی نہ دیتے یہ جنہوں نے ہمارا کام دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام جانتے ہیں ان سے وہ کام لیا نہیں جارہا انہوں نے ہاتھوں ہاتھ ہمیں کام کروایا ہمیں مصروف کیا تو میں مشکور ہوں انہی گفتگو میں کہ عابد علی صاحب کا بھی جنہوں نے مجھے ایک چانس دیا دوریاں سیریل میں پھر دشت کیا پھر دوسرا اسمان کیا خیر بات آگے سے آگے چلتی گئی اور میں مشکور ہوں جناب سید محسن گلانی صاحب کا عرفان خسر صاحب کا سہیل احمد صاحب کا مستانہ صاحب کا امان اللہ صاحب کا بوبو برال صاحب کا سارے سینئر صاحب جتنے بھی سینئرز لوگ جنہوں نے ایک انگلی پکڑکبری مجھے یہاں لاہور میں چلایا ہے جناب میں سب کچھ سلوٹ ہے کہ جنہوں نے آج ایک نوازنجو ماجون لوگوں کی وجہ سے آپ نے پروگرام دیکھا یقینا پروگرام لمبا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا شو اگر اس کو دو حصوں میں کر دیں گے ہمارے ہیڈمن ہمارے ہیڈمن ہیں وہ بھی جنید اشرف صاحب جنید اشرف صاحب ہمارے پاس باتیں بہت ساری ہیں یقین کیجئے گا یہ تو ابھی ہم نے ایک پڑیا صرف بھی بوتل بھری پڑی ہے تو انشاءاللہ میں جیسے شاہ جی بتائیں گے گائے بغائے میں آتا روں گا ریاست اور ہم میں میں اپنے ریاست کے بارے میں بہت کچھ آپ ریاست کے بہت سارے کردار ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے ہریانوی کریکٹر شاہ جی میں یہ بھی ایک کوالٹی دی دی میں ایک ڈرامے میں فسٹ میں نے ہریانوی کردار شاہ جی نے کہا یہ ایک دودھ بیچنے گوالے کا رول ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے شاہ جی ایک کراچی سے ایک فنکارہ ہی تھی انہوں نے نماز ان کو ذکر کیوں کرے تم اپنا کرو نہیں میں اب ایک بات بتا رہوں کہ آپ کا کردار زیادہ کلک ہوگا اگر اس کو آپ کے ساتھ ڈالا جائے یعنی کہ وہ سرائکی ہوگا ایکشن ایکشن کی بات تھی تو وہ درہ ریاست میں چھوڑی جی بات ہو جاوے تو اچھی بات آیا تھا ہمارے وہ بھائی بھی در خوص ہو جاوے دیکھو بابو بات ہی ہو ہے جو بھائی چاہ رہوں گے بات تو گھنی ہوئے ہمارے کسائی بھائی دودھ بیچڑے والے بھائی تو گھنی گھنی باتتے ہو جناب تو قطور روج کی سوڑا کٹوں وہ سترہ بات تیرو وہ کٹوں گا بیٹے جو بتا جو تمہیں پر ہمارے پختون بے رادہ دیکھو میرے بات سونو دیکھو شاہ جی یہ بھی ایک شاہ جی کا ایک ڈرام ہے جیو نوازن جو یا سوہ پہلے بار وہ لوگ بولتے تھے کہ یار یہ کالا پٹان کدھر سے میں نے بتایا میں بس کے پیچھے باگتا ہے مجھے دھوان لگے جس کی وجہ سے میرا رنگ کالا ہو گیا وہ کہتے ہیں ہم نے آج تک چھوٹا پٹان بھی نہیں دیکھا میں نے کہا میرے پر گھر کا لینٹر گر گیا اسی وجہ سے میرا کٹ ٹوک گیا میں چھوٹا کٹ ہو گیا ہے وزن پڑ گیا اچھا ہوندر سرائی کی تھی سجنہ واسطہ اور سوڑا گالے میں توہ کجڑی گالا ہونے چاہنا کہ یہ توہڑیا محبت ہے انشاء جی کہ آج میں نہیں بولنی بھی سکتا میکنی آج توہڑنا بٹ کڑاک لے کھنا توہ ماں یکین کو میرے ہمسائے کھونے ہیں توہ میں کوئنا روز آدھی کہ مولا جیٹ دے میں کوئی ڈائلیکس ہونا مکھو جیٹی آلے تو میں کوئی سنوے نام کہ وہاں میں مولیا موڑی چا سارا میل آگے چلائے میں تیری زارت کریے سا تو ضرور کریے سا جٹی تا جھو روڑ دا ہے تو موڑ پیار روڑے جٹی تا بڑی کھار دی ماں آکی آہ ارے بھائی وہ تو حلیم لگایا ہرتے تھے ارے بھائی یہ بھائی سنوے جھنجٹ بھائی یہ بھی شاہ جی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ریڈیو میں انہوں نے مجھے بچوں کی کہانیاں سننے پر مجھے لگوایا ارے بھائی وہ بابو لوگ میں مجھے مجھے حلیم بیچنے ہالاتا تھا بل بل کا بچہ نا ہی تھا تھا پیتا تھا پانی بل بل کا بچہ میرے سرانی آپ یقین کیجئے ایسے ایسے کردار میں تو صحیح کیا کھنشا جی ہوں گا لیا گل پونجے نا پھائی جو ہے نا مارے نال جڑے وہ بھی بڑے الفنکار ہوئی وہ نہیں گل میں تو صحیح دس نا جانا وہ گل تو سنگی تکانا چانا اوئی 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 وہ میں آگنا جی بابا جی میں کارڈ کارڈنا پانی پیتا ہے وہ اٹھا جا کہنا جو بابا جی ایسے کی پکڑ چھوڑا ہے اسے ایک دفعہ میں تو صحب پونجے بھائی کو اس میں کی ماری ہے بابا جی اچھا میں مارتے میں بھی سکنا سا میں ایک مارسوں کو پانی مارنگی ہے پانی تو مارسی بے بابا جی ایسے واسطہ میں موجود ہوں چھوڑا میں تمہیں کیا باتا ہے شاہ یقین کرو جب کراچی گیا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے بندہ نا بندے گزاد اندھیرہ گپ گئر دماغ میرا گم گیا سکی آگیا دماغ میرا خود میں نے کھولی خود خود میں خود 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 یہ ہماری وہ زبان ہے جو ہم ایسے لبو لہجے ایسے لفظ ہم نے تیار کر رکھے ہیں جب بھی کہیں کوئی ایسے واقعات ہو کوئی کسی طرح کی زبان بڑھ رہا ہوں ہم وہ بول دیتے ہیں یہ واقعہ سننا ہم تو صواب ہوگا میری سانس وغیرہ سب دبائی میں میری شادیوی تو بھوپو وغیرہ سب بذہر رہتے تھے سب جب وہ بات کر رہے تو اتنا تو وہ عربی میں سامنے خاص طور پر عربی میں بات کرتے تو شاہ جی کہلنے کہ یہ ہمارے کوئی خلاف بات کریں ان لوگ پھر ہم اپنی زبان اجاد کرتے ہیں اب جب ان کے خلاف بنا جب ہم بات کریں گے تو ہم نے اس لینگویج میں کرنی ہے وہ اب ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے جب وہ کر رہے ہوتے تھے باتوں ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے تھے تو اپنی صحیح ہم بات کر رہے ہوتے تھے خلق ہے خوص کو نہیں ہے خلم آخر ہے اس کا منعہ بھی یہ تھا کہ کل آپ نے مجھے اتنے مجھے ملنا ہے اور ہم نے فلم دیکھنے جانا ہے تو ہماری وہ میٹنگ وہ سب کہتے تھے کیا کہہ رہی ہے اور ہم ایک دسلے ہو شاہد شکر میں ہم سن لیتے تھے اور بڑا مازہ آتا تھا انشاءاللہ ایک بیٹھک اور رہے گی نوازنجم صاحب کے ساتھ اور وہ میں اس میں موسیقی کے ساتھ بقیدہ طبلہ واجہ اس کے ساتھ لوازمات کے ساتھ بیٹھوں گا لوازمات یس انشاءاللہ پھر لازمی ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں نا ریاست اور ہم میں آپ کو ریاست کے بہت سے رکھیداروں سے ملواؤں گا اور آپ کو بے حد خوشی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ بائی